اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوگا اور خیر خریت سے ہوگا اللہ ہمیشہ اپنے افض و حامان میں رکھے ہم سب کو آج اوکارہ سے ایک اور زبردست رشتہ ہے جو دو بینوں اور ایک ماں کی رشتہ ہے اوکارہ سے تعلق رکھتی ہے تو آپ حضرت سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ ویڈیو انٹرک دیکھتا کہ میں اسی ویڈیو میں آپ کی پھورا رنمائی کر سکوں اور ساری ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں اسی ویڈیو میں انشاءاللہ اس خاتون کی نمبر بھی مل جائیں گے تو انشاءاللہ آپ اسے کونٹیک بھی کر سکتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا وارس اپ پہ بھی ہے جو بار ممالک میں رہتے ہیں تو وہ براہ مربانی وارس اپ پہ رابطہ کرے جو اندرونی پاکستان میں وہ بھی وارس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ان کا وارس اپ نمبر بھی ہے اور موبائل پہ بھی آپ براہ راست بات کر سکتی ہیں تو جو حضرت ہماری چینل پر نہ ہے تو ہماری چینل پر سسکرائب کریں اور بیل ایکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو برواقہ مل سکیں پلیز یہ بہت لاچار اور بہت غریب عورت ہے کہ بہت ایک مظلوم اور بہت غربت کے سامنے ہیں تو آپ ویڈیو ایر تک دیکھتا ہے کہ میں آپ کو براہ سمجھا سکوں اور ان کی ویڈیو جانا لائک ضرور کرنی ہے اور جتنا ہوئے سے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ مزید ان کے ساتھ مدد نہیں کر سکتے ہو تو لہٰذا ان کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تب بھی آپ کو انشاءاللہ سواب مل جائیں گے کیونکہ لوگ دیئے کہ شاید اسے کوئی مدد کریں کوئی علف کریں تو جو حضرات ہم اشتیار دینے چاہتے ہیں تو ہماری اوپر آئی ڈی کے اوپر ہماری کوانٹیک نمبر ہے آپ بالکل ہم سے ویڈیو پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ اشتیار دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا اشتیار جو آنا پی سبیل اللہ لگے گا جس کا کوئی فیس کوئی چارجرز نہیں ہوگا جو کام ہوگا انشاءاللہ اور تلال اللہ کیونکہ ہم سے پی سبیل اللہ ہوگا اور سچ سچ ہوگا انشاءاللہ سب کے لئے میں آواز اٹھاؤں گا جب تک ہم سے ہو سکے تم سب کے لئے آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ تو مزید آپ کا ٹیم نہیں لینے چاہتا ہوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ٹوپی کی طرف چلتے ہیں یہ ایک بہت غریب آورت ہے یقین کرو کہ ان کی باتیں میں سن کے میں خدا کی قسم بڑا دکھ ہوا اور بہت پریشانی ہوا مجھے یہ طلاقی عابطہ تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کا میاں جو ہے نا یہ نشہ کرتا ہے تو نشے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا ہوا ہے تو ان کے ما شاءاللہ چے بیٹے ہیں بیٹیاں اور بیٹے ہیں یعنی کہ چے بچے ہیں ان کا ان کا کہنا ہے کہ دو لڑکیاں بھی جوان ہو چکی تو ان کا بھی شادی کھرانی ہے اور خود کا میرا پاس چھت کا سایا نہیں ہے تو آپ لوگ ہم سے ایل پی کر سکتے مدد بھی کر سکتے ہیں ان کا نمبر جو ہے نا اس پہ جیز آکونڈ بنا ہوا ہے نمبر میں آکے شو کرتا ہوں انشاءاللہ ضرور دوں گا اور آپ ان سے مدد بھی کر سکتے سو پچاس جتنا بھی آپ سے ہزاروں میں لاکو میں تو آپ ان کے ساتھ مدد کریں ایک بہت غریب خاتون ہے بہت مجبوری کے سامنا ہے ان کو ان کا کہنا ہے کہ یہ سردی میں نہ میرا پاس کوئی کمبل ہے نہ میرا بچوں کے پاس ہے لہذا کبھی بکی اور کبھی پیڑ برک کے کانا کالی تھی ہوں جب کوئی دیتے تو پیڑ برک کے سو جاتے ہونا تو وہی بکی سونا پڑتے ہیں مجھے تو لہذا اس نے ہم سے یہ ریکویسٹ کیا ہوا کہ یہ ہمارے لئے آپ اشتیار لگائی ہے میں نے یہ اشتیار لگائے اس بین کے لئے تو آپ حضرات سے اگر آپ ان کے بیٹیوں سے شادی کرنا چاہتے تو آپ بھی ان سے رابطہ کر سکتے اگر ان سے بیٹیوں کی مطلب یعنی کہ ان کی ماں سے یعنی کہ اس عورت سے خود آپ شادی کرنا چاہتے تو بلکل آپ رابطہ کریں آپ اسے کوئنٹ ٹک کریں تو جو واتس اپ نمبر بھی ہے تو انشاءاللہ بس یہ مدد کرنے ان کے ساتھ اگر جو لوگ مدد نہیں کر سکتے یا شادی نہیں کرنا چاہتے تو خدا رہا تو پلیز اسے تنگ نہیں کریں کیونکہ ہر کسی کی ماں بین ہوتی ہے تو اگر غریب لوگوں کو اس طرح تنگ کرتے ہوئے تو یہ بہت بری بات ہے اور بہت افسوس والی بات ہے لیکن اس طرح ہم کو نہیں کرنی چاہیے خواتین ناظرات کی حزت کرنی چاہیے میں ان کو حزت دینا چاہیے اور غریبوں کو ہمیں مدد کرنی چاہیے کہ ہم تاکہ اسے مدد کرے اور ان کی ہیلپ کر سکے اگر ہیلپ نہ کر سکا تو مزید اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے تو آپ حزت دینا پھلے کہ آپ ان کے ساتھ مدد بھی کر سکتے ہو جیز آکون نمبر ہے اور اگر ان کی بیٹیوں سے مطلب رشتہ کرنا چاہتے ہو تو آپ بھی رابطہ کر سکتے اگر ان سے خود ہی شادی کرنا چاہتے ہو تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے جو وارس اپ نمبر بھی ہے اور اپنا ان کا نمبر جو جیز کیج بھی بنا ہو ہے تو اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے یہ ان کا نمبر ہے جو اس وقت چل رہے تو آپ لوگوں سے درخواست دیں کہ جہاں تک تم لوگوں سے ہو سکتے آپ ان کی help کریں مدد کریں جہاں بھی ہو بار ممالک سے ہو کہیں سے بھی ہو الحمدللہ بس ہماری یہ کام ہے جہاں تک کسی کا آواز اٹھا سکتے اور کہیں تک کسی کا آواز پہنچا سکتے باقی کام تو ہماری رب کرتے وہ ہم پہ نہیں ہے کہ ہم کر سکتے جہاں تک ہم سے ہو سکا تو میں انشاءاللہ سب کے آواز اٹھاؤں گا جو آواز اٹھانے کی قابل ہوتے تو میں سب کے آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ کسی کو جواب نہیں دوں گا جن مرد ادھرات یا خواتین ادھرات جو اشتہار ہوتے لگانے کی قابل ہوتے تو بلکل میں لگاؤں گا انشاءاللہ تو میں کسی پہ اتراز نہیں کرتا ہوں تو اگر آپ نے اشتہار دینا ہے تو اوپر ایڈی کے اوپر ہمارے کونٹیک نمبر ہے آپ بلکل ہم سے رابطہ کر سکتے تو انشاءاللہ آپ کے اشتہار لگے گا اور اشتہار واتس اپنے ویس میسج کرنا ہے ویس میسج کے ذریعے اپنے مجبت آنا ہے تو انشاءاللہ اگر آپ اشتہار لگانے کا قابل تو میں ضرور آپ لوگوں کے اشتہار لگاؤں ہوں اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور اس بیچاری اور اس غریب عورت کے ساتھ مدد کریں تو اللہ آپ کو سیلہ دیں اور آبا میں دیجئے اجازت اپنا بہت سارے خیال رکھے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد